میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی کبھی تھنڈے دل سے سوچیں اس طرح لڑائی جھگڑے کرنا یہ خود ہمیں تو اتنا زلط کا سامنا کراتا ہی ہے ماں باپ کتنے رسوا ہوتے ہیں بیوی بچوں کا کیا قصور ہے ان کا کیا قصور ہے کبھی سوچا آپ نے کہ اس طرح کی عادتیں اپنانے سے جو گھر کا ماحول بنتا ہے اس میں گھر والوں کا کیا قصور ہے وہ کتنے دعاؤں سے ماں باپ نے آپ کی پیدائش کے لئے دعائیں کی تھی غور کیا کبھی آپ نے کہ دنیا میں جب ہم آئے تو ہمارے آنے پر ہمارے باپ کو کتنی خوشیاں تھی جب ہم تھوڑا چلنے لگے تھے تو ماں باپ نے کتنا مٹھائیاں باٹی تھیں کہ میرا بیٹا چلنا سیکھ گیا ارے غور کریں کہ جس دن آپ نے اپنی ماں کو ماں کہا تھا وہ ماں آپ کے اس ماں کہنے پر کتنا خوش ہوئی تھی اس باپ کے بارے میں غور کریں جس کو آپ نے ابو کہا تھا اس نے آپ نے جب پہلی مرتبہ اس کو ابو کہا وہ کتنا خوش ہوا تھا آج ہم بڑے ہو گئے آج جب ہم کمانے لگے تو ہم نے اپنی ماں کو گالیاں دینا شروع کر دی ہم نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور آج میری ماں مجھے بد دعا دے کے تو گنگا ہوتا تو بہتر تھا تو دنیا میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو اچھا تھا ارے کیوں ایسا ہو جاتا ہے ایسی حالت کیوں بن جاتی ہے کہ ماں باپ ہمارے لئے بد دعائیں کرتے ہمارے بچے ہم سے ملنے کے لئے خوش نہیں ہوتے کیوں ایسا ہوتا ہے یقینا یہ بدعمالیوں ہی کے سبب تو ہو جاتا ہے کہ ایسے دوستوں کی دوستیاں کیوں اختیار کرتے جو ہمیں معاشرے میں زلط کا سامنا کراتے ہیں ایسوں کی دوستیاں کیوں اختیار کرتے ہیں جو ہمیں معاشرے میں زلیل کر دیتے ہیں میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو رب کی بارگاہ میں رجوع کیجئے ارے نمازی بن جائیے سنتوں کے پیکر بن جائیے دیکھئے ایسا مقام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھ دیکھ کر اور جییں گے آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر دعائیں دیں گے کہ میرے والد صاحب تو سبحان اللہ مسجد کے امام ہیں میرا بیٹا تو الحمدللہ تحجد پڑتا ہے کہیں ماں بیٹا بھائی آپ کے لئے دعا کر رہا ہوگا کہیں بہن آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ میرا بھائی تو میرا اتنا خیال کرتا ہے کہ جب بھی میرے گھر آتا ہے تو میں گھر آتی ہوں تو مجھے دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے ماں پیار محبت سے کہے کہ میرا بیٹا تو روز میرے پاؤں چومتا ہے باپ اتنی دعائیں دے کہ میرا بیٹا تو جب بھی گھر سے نکلتا ہے ہاتھ چوم کر نکلتا ہے کیا ہمیں ایسے نہیں بن سکتے بن سکتے ہمت کیجئے دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آجاؤ دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے اس معاشرے میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہ مدن انقلاب برپا کیا ہے کہ آج بے نمازیوں کو مسجد کا امام بنا دیا ہے آج وہ جو کل تک فلمیں گانے گاتے تھے لوگوں کو اسٹیج ڈراموں پر ہساتے تھے آج دعوت اسلامی نے ان کو ناتخواں بنا دیا ہے سبحان اللہ آج وہ لوگ جو کل تک سب دنیاوی علوم حاصل کرتے تھے آج دعوت اسلامی نے انہیں علم دین بنا دیا ہے آئیے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیجئے رجوع کر لیجئے گڑ گڑا کر موقع ملے تو رات کو اٹھ کر اکیلے میں ہی رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں کہ اللہ اللہ کچھ رحمت کی ایسی مجھ پر نظر فرما دے کہ میں نیک بن جاؤں میں پریزگار بن جاؤں میں اس امت کی اصلاح کا مبلغ بن جاؤں میں سنتوں کا مبلغ بن جاؤں میں اپنے وطن عزیز سے محبت کرنے والا بن جاؤں اس کا سپاہی بن جاؤں میں اپنے شہر کی رونہ کے بڑھانے والا بن جاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ بن جاؤں میں اپنے بھائی بہن بیوی بچوں ماں باپ رشتے داروں سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا بن جاؤں میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی